بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو پایک کنسر میڈیگا حل کنسر میڈیگا حل میں ہم آپ لوگ کو ایک بار پیر سے خوشعمل شاہد کهتے ہیں فرینڈ آج میں بات کرنے والا ہوں کلورو فارم کے حوالے سے آج ایسے حوالے سے میں آپ لوگ کے لئے مکمل ری ویو دینے والا ہوں فرینڈ پلورو فارم ایک کیمیکل ہے ایک لیکوٹ کے فارم میں جو کیمیکل رو مال پر ڈالتے ہیں اور اسے بے ہوشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے فرنس آپ لوگوں نے فلموں میں دیکھا ہوگا اور جبکہ نیپنگ ہوتی ہے تو اس کے لیے اس کیمیکل کا استعمال کرتے ہیں آج میں آپ لوگ کو وید فروب دیکھاؤں گا کلوروفام بے ہوشی کے لیے استعمال کی جاتی ہے کلوروفام بہت ہی جلد اڑ جاتی ہے اگر آپ لوگ اس کو کپلے پر لگاتے ہوں تو اس تیس سکن کے اندر اندر جو ہے یہ اڑ جاتی ہے فرنس اگر آپ لوگ جب بھی اس کو کپلے پر لگاتے ہو تو اس کا بہت ہی جل 30 سکن کے اندر اندر اس کو یوز کرنی پڑتی ہے ورنہ بعد ہی کیمیکل جو ہے اوڑ جاتی ہے رین کئی سال پہلے ایک سائنٹس جیمز یونگ نے 1847 میں اس کو ایجاد کیا جب 1840 میں جنگ شروع ہوئی تھی تو اسی ٹائم سے اس سائنٹس کی یہ کوشش تھی کہ کیوں نہ ایسی چیز بنا دی جائے جو لوگ جو ہے وہ جنگ میں زہمی ہوتے ہیں تو اس کو بے ہوش کرنے کے لیے استعمال کریں تو جب اس کا ایجاد ہوا تو جو لوگ اس کے جنگ میں زہمی ہوتے تھے تو اس کو بے ہوش کرنے کے لیے اس کلورفارم کا استعمال کیا جاتا تھا بعد میں اس کو آپریشن کے دوران جو ہے سرجن اس کو بے ہوشی کے لیے بھی استعمال کرنے لگے جب اس کو استعمال کرنے لگے تو اس کا reasonable 100% نکلا ویورز کسی کو بے ہوش کرنے کے لیے کلورفارم کو استعمال کیا جاتا ہے جب کلورو فارم کا استعمال کرتے ہیں تو اس کو پانچ منٹ تک سونگنا پڑتی ہے جب کسی کو بے ہوش کرنا ہو تو اسی کیمیکل کو پانچ منٹ تک سونگنا ہوگی تب جائے کے بندہ بے ہوش ہوگا جب لنگز میں اکسیجن کے بجائے کلورو فارم چلا جائے اور اس کی جو لنگز کے جب یہ کلورو فارم سے بر جائے تو بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے بے ہوشی کے لئے ہنڈرڈ پرسن ورڈ کرتے ہیں یہ سرجری میں بھی استعمال کرتے ہیں جب اس کو ڈاکٹر سرجری کے لئے استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگ نے سنا ہوگا کہ کوئی مریض آپریشن کے دوران بھی ہوش میں آتے ہیں کیونکہ اس کا کلورو فارم کا اثر ہتم ہو جاتی ہے تو بندہ ہوش میں آتا ہے فرن آج میں آپ لوگ کو فروب دکھاؤں گا کہ کلورو فارم کے ساتھ کس طرح انکشیس ہوتا ہے بندہ تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کرنے والا ہوں یہ ٹکنیکل ایک ماسک ہونا چاہیے اور ایک جو ہے یہ گلاوز سرجیکل گلاوز جو ہے وہ ہونا چاہیے اور ایک کپڑو جو ہے وہ ہونا چاہیے اور ایک جو ہے آپ لوگ کے پاس کلورو فارم جو ہے لیکوٹ کی فارم میں ہو چاہیے آپ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ گلاوز جو ہے وہ پہنتے ہیں اور ماس جو ہے وہ ہم لگاتے ہیں لیکن شاری رکھیں کہ سرجیکل گلاوز جو ہے وہ پہننے چاہیے یہ سرجیکل گلاوز ڈسپوزیبل اگزامینیشن گلاوز جو ہے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اور یہ جو ہے یہ سرجیکل گلاوز آتے ہیں اس کو جو ہے پہننا چاہیے تو یہ والا گلاوز ہے یہ پہنے پہنے چاہیے